بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جانب وہ جو قومی مفادات کونسل کا اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا پھر یہی نہیں اس سے بھی آگے چلیں تو بات آئے گی کیا فیس بک کی ناکامی کے بعد ویڈیو والے لوگ کیسی انیاں ویڈیو کس کی ابھی بتاتے ہیں آپ سے اس سے بھی آگے چلیں درویش عمران خان کے ساسے کیا ہیں اور کتنا گھفلہ ہے معمولی سی بات کوئی ایسی بات دی انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ اساسے اب تنگ کر رہے ہیں مختلف کیسز میں کہ لکھا کچھ ہے ہے کچھ اور شہائد موجود نہیں پھر اس سے آگے چلیں وہ جو سیکرٹ ایک پاس ہوا ہے جس میں نہ پی ٹی آئی بولی نہ کوئی اور بولا بلکہ صرف رضا ربانی بولے جے آئی اف کے مرتضی صاحب بولے اور جماعت اسلامی کے مشتاق بولے باقی کوئی نہیں ارام سے پاس ہو گیا سیکرٹ ایکٹ کی منظوری کے بعد اب موبائل حیک کرنے کے لیے چکرانو جی خریدی گئی ہے اسرائیل سے یہ کیا چیز ہے یہ بھی بات بتاتے ہیں آپ اور پھر مظلوم کشمیریوں کو سوتا کرنے والے خود کٹیلے میں آ گئے ہیں اب چیخوں کی آواز سنیں جی ناظرین تفصیلات بتانے سے پہلے میں حاصل گزارش کروں گا کہ آئی این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا وٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں معاملات کیا ہیں اسلام آباد میں سیکرٹی کے سخت انتظامات کی گئے ہیں آج اس لیے کہ توشہ خانہ کیس میں تلویہ کی گئی ہے نیب میں بھی تلویہ کی گئی ہے مران خان صاحب کی اور اس سلسلے میں معاملات جو ہیں وہ بڑے گمبیر ہیں کہ اب تمام علاقوں میں جہاں جہاں دالتے ہیں وہاں خاردر تارے میں لگا دی گئی اور ایکسٹرا پریس پورسیز بھی مگائی گئی ہے یعنی ایک اہم دن ہے آج اسلام آباد میں لیکن اس سے کہہ کیوں یہ اس لیے کہ معاملہ تھا ٹرائل کوٹ کا سیشن جج کا اور فاگ دور کہا رہی تھی فاگ دور کبھی ہائی کورٹ اسلام آباد ہو رہی تھی کبھی سپریم کورٹ اسلام آباد ہو رہی تھی پھر وہاں سے واپس پھر واپس پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی چھوٹی کر دی کہ نہیں پاسی نہیں پہلے ٹرائل کوٹ جاؤ اب کیا ہوا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہے ان کا اور وہ عمران خان کے مخالف ہیں تو دوہہزار چودہ کا اکاؤنٹ تھا اس وقت نہ وجائیت تھے ان کی مقالص کی کوئی صورت نہیں اس لیے کہ وہ ایک ذمہ دار حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جج کی حیثیت سے پوشت نہیں تھے تو فیس بک پہ تو ایف آئی این ہے کیونکہ مائیوں دلاؤر صاحب نے کہا کہ مجھے ایف آئی این انصاف دے اور ایف آئی این انصاف دے دیا کہ ساری فرانس نے کرا کے بتا دیا کہ یہ سب غلط ہے اس میں کچھ چیزیں مسنگ ہے اور مجھے نمبرنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے ورس اپ پہ اور جو باقی چیز فیس بک پہ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں مسنگ ہیں یا ان کو بقیدہ ٹیمپلنگ کی بھی اس لیے دارال آپ کو پتا کرکٹ پہ بال ٹیمپلنگ پہ ہوتی ہے تو اگر کیا الفاظ ٹیمپلنگ ہو تو کیا ہو گیا نمبرنگ ٹیمپلنگ کی طوشہ کھانا کی تو وہ اب ان کی ایک ویڈیو وائرل کر دی اور وہ اڑیا ویڈیو ہے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی ایسا کام ہوا تھا کہ وہ ارشد ملک کی ویڈیو جی تھی وہ آئی تھی سامنے اور آگیا تک یہ فیس لی لے گیا تو ویڈیو تھی اور ویڈیو دکھا نہیں میں تو کروں گا یہ کام اپنا کر جاؤں گا تو آج یہ سارا معاملہ دودھ پانی ہوگا فیصلہ ہو جائے گا تیرا مکمل ہو چھکی ہوگی سب کچھ ہو جائے گا ہائی کوٹ نے اجازت دے دی لیکن میرا حساب ابھی بھی جائی ہے کہ فیصلہ محفوظ ہوگا فوری مزید آزم جو تھے ثابت مزید آزم اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا میں تو خدمت کی لئے ہوں مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں تو مجھے اس آزم نے شو کی ہے یہ کیا ہے یہ بھی آزم رکھے توشہ خانہ کا کیس میں بار بار کہ رہا رہا ہوں کہ ابھی اصلی توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے یہ گھڑی کے فروغ کرنے والی بات نہیں ہے یہ 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 ہے کہ جو آپ نے جمع کر ہیں اس کے مطابق نہیں ہے وہاں نے اس کی بتائیں تو کیا اس آس ہیں تین گھر ہیں بڑے ماشاء اللہ ایک زبان پارک میں دو بنی دالہ لیکن وہاں جو فرنیچر ہے وہ ٹوٹل پانچ لاکھ کر ہو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ پسند نہیں کرتے شوشہ اور جو کپڑے بہنتے وہ بھی لوگ گف دیتے ہیں جو جیکٹ بہنتے ہیں وہ بھی لوگ گف دیتے ہیں ان کے چاہنے والے بہت ہیں ان کو پتہ ہے آپ نہ ایک طولہ سونا ہے میرے پاس نہ ہی کوئی رقم ہے میرے پاس میرا تو کوئی ساتھ ہے جی نہ مجھے کسی چیز کی ضرور نہیں ہاں چار بکریاں مانی ہونے چار بکریاں میرے پاس ہیں بھائی وہ ساڑھ ایک دوست نے وہ کہتے رہے ہیں کازوی صاحب جو اعلان کیا ہوا تھا کوئی اندہان نہیں کرائی تھی انقراب آئے گا لیکن بکری ہو گیا لیکن میں کچھ اور یاد کرانا چاہتا ہوں گاندی مہتمہ گاندی صرف بکری کا دودھ پیتا تھا کتنا چلاک تھا پھر اندھر بھی چلاک یہ کچھ لگ رہا صرف بکری اچھ ساتھ بکری زمین بھی ہے لیکن کوئی ٹریکٹر نہیں ہے کوئی حالات ایسے نہیں حالات جو زراعت کے استعمال ہوتے نہیں وہ یقین قرائے ورائے پر لیتے ہوں گے یا انہیں ٹھیکے پر زمین دی ہوگی کیونکہ یہ وراثتی زمین ہوگی یہ معاملات ہے اب ان میں جو ہے آپس رہے ہیں کہ جو آپ نے کوشش بار دی الیکشن کمیشن نے لائل کیا تھا انہیں نہیں در پیج دیا ٹرائل کورٹ میں بات ہو رہی ہے اسلام آئی کورٹ نے ساتھ دن کے اندر فیصل کرو مائیو دلاؤ رہو کر رہے لہٰذا ان پر دباؤ ڈال لے ویڈیو بھی آگئی ہے پہلے فیس بک کرو مچا اب یہ آگیا تو معاملات تک کچھ نہ کچھ ہے نہ جس کی پردہ جاری ہے اس کے پیچھے تک لگے ہوئے دہرحل اس طرح کچھ نہیں ہو نا آج کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے اسلام آباد میں اب اگری بات یہ تھی سیکرٹ ایکٹ پاس ہوا تھا جیسے میں نے کہا رضا ربالی نے بڑا شور مچھ آیا اور دوسروں نے کہا مرتض ازاد تھے سینیٹر انہیں بھی بولے پھر وہ مشتاق جماعت اسلامی کی بڑی نظر رکھتے ہو اور وہ صاحب بسیدت بھی ہے اور سیاست میں بڑا بڑا تو انہیں بھی بہت بات چکی تحقیقی ریپورٹنگ کے ماہر ہیں احمد نورانی ان کی یہ خبر تو اسرائیل اخبار نے بھی چھاپی ہے اور ہمارے بھی اخبار ہاتھ میں دو دو تین دن خالم بھی چھاپی ہے تو پہلا سوال یہ وہ کہ کیا اسرائیل سے ہمارے تجارتی تعلقوات ہیں اچھا نہیں ہے لگے ٹھیکنالوجی تو ہے وہ کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز بھی لے لیتے ہیں اس لیے کہ ضرورت کی چیز ہے تو اب موبائل بھی ہے کو سکیں گے پہلے دو آدمی اٹھ کے تحت آپ گھر تک پہنچا جا سکتا ہے بغیر بتائے بغیر وارنڈ کے اب یہ بھی کام ہوگا ساری چیز جو آپ کے ہاتھ میں موبائل لیتے ہیں جس پہ آپ بڑا فخر ہے وہ بھی آپ کے اپنے نیلی رہے یہ بات آپ جان جان جانے چاہیے اب اسی طرح بات کریں کہ کشمیریوں کے ظلم ڈھانے والے یاد ہوگا آپ کو ٹرم ملاقات ہوئی تھی ٹرم سے ہمارے عمران خان صاحب وزیر آدم کے حیث سے ملے تھے اور جب واپس آئی تھے بہت خوش تھے اور وہ نے کہ تھا میں ایسا لگ لیے تھی یہ ظلم کی ادل کشمیریوں پہ اب آج کے دور میں مفاقات عمل کہ آج جنی گرشتہ روز جو ہے وہ ٹرم پہ پھر فرد جنم آیت کر دی گئی ہے بار 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 مران خان صاحب بھی دک کھا رہے ہیں تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں بگر شخص حملہ بھی تھا تو اس پہ وہ بھی فس رم صاحب اور مران خان صاحب بھی فس اللہ کہہ جہان بچ جائے کیسے بچ جائے لگی چونکہ قومی مجرم دونوں سے دونوں کو سزا ملے گی کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مظلوم کشمیریوں کی آہ رکی انہیں اب آہ ات خدا دا یعنی جب آپ ظلم کی انتہا کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے لڑنے کے برابر ہوتا ہے خدا سے لڑنے کے برابر ہوتا ہے تو دونوں نے اپنے دور میں پورے پورے کام کیے ہیں اور جو یقین دانیاں کرائی تھی وہ کام نہیں کیا اسی لیے وہ دوبارہ گنتخب نہیں ہو سکے یہ ٹائم پورا نہیں کر سکے اب تیسرا مجرم جا گیا مدی مدی کی مختلف ریاستوں میں راپر چل رہے اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مدی پر بھی پورا وقت آئے گا آج جی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے ملیں گے